آزام اللہ علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج رانہ عبدالرزاق صاحب انگلینڈ سے ہمارا ساتھ دیں گے پروگرام میں پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے علم میں صحافی برادری پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں اور بھی لوگ جو ہیں پولیس کے قابو میں آ جاتے ہیں جھوٹے مقدمات بنتے ہیں اور پھر لوگوں کو ملک بھی چھوڑنا پڑتا ہے اب جو بعد میں ڈرامے کیے جاتے ہیں اس پر بھی بات چیز کریں گے سلام علیکم نانا صاحب نانا صاحب یہ آگے رانہ سلام اللہ اور دوسرے لوگ کہہ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ملک کیوں چھوڑ کے گئے ہمارے علم میں نہیں تھا اور کن لوگوں نے ان پر مقدمات بنائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے اس میں نہیں یہ تو جھوٹے ساری ساری باتیں جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ بکار ہیں ان لوگوں کی کیا بات کرنی ہے ہر جگہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو اپنی عزت کا خیال ہے نہ ملک کی عزت کا خیال ہے یہ تو سارا جھوٹ ہے سب کچھ پتہ ہے وال کو بھی سارا پتہ ہے اب انتظامیاں کو بھی سارا پتہ ہے درداری کے سائن تھے پتہ ہے اس کے بلاور کے سائن تھے اس کو کھا گئے ایو اے کو لیٹر گیا ہے کہ اس کو یہاں نہ رہی دیں ان کو سب پتہ ہے سب لوگوں کو پتہ ہے کیا کہا رہی تھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کام یہ کروایا گیا ہے وہ بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہوا ہے بلکل ہوا ہے پلانگا اس کی اسی وقت اوال ایک ایک نکارا ہے خدا آست اسی وقت دنیا بول پڑی تھی کہ یہ ان لوگوں نے کروایا ہے یہ سارے اس میں ملوث ہیں نواز کریب ذرداری اور یہ سارے اس کے کٹے پتے سب شامل ہیں کیونکہ بریم کا آپ ٹویٹ دیکھ لیں جو اس نے بھکواز کیا ہے اس کے خلاف اور چار شہید کے خلاف ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آج پورا پاکستان پریشان ہے یعنی کہ صرف پاکستان میں لوگ جو ہے جو بیرون ملک بھی وہ بھی ارشد شریف کے لیے دعائیں کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر یہ ارشد شریف کو یہ ختم کریں گے تو پاکستان کے حالات ٹھیک کر لیں گے نہیں ہزاروں ارشد شریف پیدا ہو چکے ہیں اب ہزاروں ہوا ہو چکی ہے قوم کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں بیرو کریسی کیا کر رہے ہیں سیاستردان کیا کر رہے ہیں یوڈی شریف کیا کر رہے ہیں اب عمران خان نے سب کو جگا دیا ہے ہزاروں کے لاکھوں ارشد شریف پیدا ہو چکے ہیں نانا صرف سختی کے ساتھ آپ عوام کے دل جیت سکتے ہیں کبھی نہیں ایسا ہوتا ہے محبت سے سب کچھ ہوتا ہے سختی سے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لوگوں کے آپ انجام دیکھیں سختی سے کچھ نہیں ہوتا سابق حکمران کتنے لوگ یا شاہران نے سختی سے کیا کر دیا آخر باگ کر جانا پڑا اسے مصر میں رہا بہی مرا ہے ایسے بہت سے چنگے ایز اور خراکو خان اور بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے عوام کو دبانے کی کوششیں کی مگر نہ کامل نہ مراد رہے رانہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عرشہ شریف کو تو لوگ ہمیشہ عزت و احترام سے یاد رکھیں گے اور آج جس طرح لوگ اس کے لئے تڑپ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں زلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں گالیاں نکالتے ہیں تو اس طرح کی موت کتنے خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے اور بجراہد کو شہادت ملتی ہے جو جد و جہر کرتا ہے سچائی کے لئے اس کو اجازت ملتی ہے اس کو شہادت ملتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے ایسے ہوا ہے اسی دیئے جو مرسول سوری پر چڑھا تھا اسی طرح اور بھی بہت پاکستان وہاں پشمیر مقبول بات رہ سے شہید ہوا تھا اس کو فانتی دی گئی تھی پاکستان میں بھی ایسی بہتی مثالیں ہیں بہت سے صحابتی شہید ہوئے بہت سے اور لوگ جد و جہر میں شہید ہوئے جو لوگ سچ بولتے ہیں جد و جہر کرتے ہیں وہ ان کا انجام ایسا ہوتا ہے انجام خیر ہوا ہے اس کا وہ شہید ہوا ہے کام کر بیٹا تھا اس نے بہت جد و جہر کی اور ان لوگوں کو پچھاڑا ہے نانا صاحب کسی جھوٹے بندے کے لئے بھی لوگ اتنا تڑپتے ہیں اتنی دنیا میں تو آپ سمجھ آ چکی ہے ہاں ہاں یہ تو لوگوں کو اپنا اپنا ایک حیال ہے اور ضمیر کی آواد ہوتی ہے نا کوئی لوگ جھوٹوں کو پسند کرتے ہیں کوئی لوگ سچوں کو پسند کرتے ہیں مگر سچوں کو پسند کرنے والے کام ہیں دنیا میں نہیں میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح وہ ایک سچا انسان تھا اور لوگ پاکستان میں اور دوسرے لوگوں میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عزت مل گی نا باندھی بالکل بے شک تو یہ جھوٹوں کو پسند صرف جھوٹے لوگ کرتے ہیں رانہ صاحب میں یہ تھوڑا صاحب کو بتا دوں زیادہ کریں یہ کام کا سوال نہیں ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی محفل اچھے لوگ کے ساتھ ہوتی ہے اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے عمران خان نے درنے کا علام کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو میری اطلاع ہے کہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کسی نہ کسی طرح ایسے آرڈر جاری کیے کہ یہ جہاں سے آپ کو بتا ہے کہ وہ بڑی سرکار نے کہ اس کو کسی طرح کنٹرول کریں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے اس میں کامیابی کامیابی کیا ہے ان کا کیا تارگیٹ ہے جو تارگیٹ ہے وہ بھی بدل چکا ہے کامیابی کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ فورا نہ ان کو تاریخ دے دی جائے گی اگر دے نہیں گئی تو مارس کی کوئی تاریخ دے دیں گے مگر تصادم نہیں ہوگا اب دھرنے میں یہ دھرنائے کا مبادہ کر چکا ہے عمران خان دنیا کے ساتھ اب یہ کرنا پڑے گا مگر بیک ڈور میں میں نے سنا ہے کہ یہ ہو چکی ہے ان کی بات چیت یہ پور امن نہیں ہوگا یہ بتائیے کہ اگر بیک ڈور میں بات چیت ہو چکی یہ بھی انتظار ہو رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاپ جائے تو پھر کوئی تبدیلی آئے آہ وہ ٹھیک ہے مگر نہیں چیف آف آرمی سٹاپ سے آنے جانے سے کوئی پاریشی تبدیل نہیں ہوگی وہ بھی اگر کوئی خاص تبدیلی آئی تو وہ چھے ماہ کے بعد ہی آئے گی کیونکہ جو انتخابات ہیں اور یہ جو دھرنے کا ہے یہ سارا مکبکہ ہو چکا ہے آجا یہ بتائیے کہ مریم نے کل بڑی وہ جس طرح اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں انسانگیت نظر نہیں آ رہی تھی تو جب لوگوں نے لان تان کی تو پھر وہ ڈیلیٹ کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے پھر یہ اصل چہرہ کیا ہے یہ غداش ہیں یہ لوگ ویسے بے دمیر لوگ ہیں ان لوگوں کا اصل چہرہ تو سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اندر جو باطن ہوتا ہے وہ باہر کبھی نہ کبھی آئی جاتا اسی طرح ہوا ہے اس نے یہ جو بدتمیدی کی ہے اس سے اس کا بہت امید گر گیا ہے یہ بتائیے نانا صاحب کہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک انکواری کی جائے گی اس پر اعتماد کون کرے گا ان کی انکواری پر کوئی کر سکتا ہے کچھ نہیں کیا جائے گا کچھ نہیں ہوگا بڑی بڑی انکواریاں دفن ہو گئی یہاں تو انکواری ہوتی ہے وہ بھی اوپر کے اشارے کے مطابق ہوتی ہے اور لیندین کر کے فیصلے بدل دیتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا جیسے حمود الرمان کمیشن ڈاکہ فال کی جو رپورٹ تھی وہ خورت کے خرافتی ساری وہ دفن ہوگی وہ کھلی نہیں اسی طرح یہ انکواریاں بھی دفن ہو جائیں گی زندگی میں انصاف نہیں ملا تو موت کے بعد کیا انصاف ملے گا یہ تری جج ہے کسی بندے کے طاقت میں ہے کہ کوئی پیسہ یہ کر دے وہ ہی نہیں کر سکتا یہ پیسہ تو یہ کم تک یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اسی طرح لوگ جو شہید ہوتے رہیں گے تو ہم اسی طرح ہی آگے بڑھتے رہیں گے ہاں جس طرح ظلم ہوتا رہے گا جب تک قوم نہیں جاگتی اسی طرح ہوتا رہے گا ظلم اسی طرح ہوتا رہے گا بہت شکریہ رانا صاحب بہت شکریہ ناظرین ایک بریق لیتے ہیں بریق کے بعد ابھی بات چیت جانے ہیں اگر ابھی تک آپ نے نائم گزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر نہ کیجئے جی ہاں اب آپ ہمیں یوٹیوب پر فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر فالو کیجئے اور یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کیجئے جی ناظرین بریق کے بعد آپ کی حضرت دوبارہ حاضر ہر بندے کی اپنے تاثرات ہوتے ہیں اپنی لائے ہوتی ہیں کل ایک میسج مجھے آیا وٹسا پر ہمارے بہت پیارے دوست بھی ہیں اور بڑے نیک انسان ہیں انہوں نے مجھے میسج میں لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عرش شریف کو نواز شریف نے مروایا ہے یہ ان کی خواب ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ کہاں تاک حقیقت ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ ذکر کیا جائے وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرش شریف کے پاس کون سے ایسے راز تھے جن سے وہ پردہ اٹھانے منا آپ عمران خان کے تو راز نہیں ہوں گے اس کے پاس آپ کے علم میں یہ ہے کہ باکستان میں ای آر بھائی اور بول ٹی وی جو ہے وہ ساپ ستھرے پروگرام کرتے ہیں اور تقریباً لوگ پسند بھی کرتے ہیں جو سچ سننا چاہتے ہیں تو مجھے بھی یہ فیال آیا کہ جب آپ نے دیکھا ایک رپورٹ جاری کی گئی وہاں سے جو کینیا میں ہماری سفیر ہے انہوں نے کہا یہ ہالڈیڈے پہ تھا بندہ ہالڈیڈے پہ ہوئے ہو کسی پہ مقصد کے لئے بھی گیا ہو تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مار دیا جائے کہیں پہ بھی نہیں یہ لکھا ہوگا مطلب وہ فضول لے کے رپورٹ جاری کی گئی جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا پھر لوگوں کی جیسے ہی آپ نے سوشل میڈیا دیکھا وہاں پہ کہا گیا جناب یہ کوئی کروا رہا ہے لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف انڈ کمپنی زرداری انڈ کمپنی اور ایک ہماری بڑی سرکار کے کچھ ایسی چیزیں وہ عرشہ شریف سامنے لانے والا تھا جس سے حالات اور بھی خراب ہونے تھے اور ان کی نظر میں اس وقت عرشہ شریف وہ آپ کے علم نہیں ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے بار بار کہ بلاور کو کہا گیا کہ اس کو واپس بلائیں پھر عمران خان نے تکریم میں کہا کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا تھا کپڑے تار کے جس طرح تشدد کیا جاتا ہے فیاد اللہ تعالیٰ وہ اس نیک بندے کی کوئی دعا پسان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس امتحان میں نہیں ڈالا اور جو عزت اس وقت اسے ملی وہ آپ سب کے سامنے میں یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر جو تین بندیں انکواری کرنے لگے ہیں جن سے ہم ہی تو کوئی نہیں ہیں کہ کوئی یہ کمیشن جو بنایا گیا ہے وہ کوئی ایسی چیز سامنے لائے نہ آج تک ہمارے پاکستان میں عویرانہ صاحب نے بتایا کہ کچھ نہیں ہونے والا تو یہ نواز شریف سے آپ انکواری شروع کریں آپ کو اس کے جو رابطے پیچھے سے ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور ساتھ جو پاکستان کی صفیر کینیا میں اس کا بھی موبائل ہو گیا جو ہے وہ پلیس کنٹرول میں کریں اگر پتہ کریں ان کی کالیں کہاں کہاں ملتی رہی ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ نواز شریف کی کالیں چیک کی جائے اس کی آس پاس جو اس کے کرندے ہیں ان کی بھی یہ کالیں چیک کرنی چاہیے اس میں حرج نہیں ہی ہے جب آپ نے انکواری کرنی ہے تو سب کو پھر آپ اسی نظر میں رکھیں کہ انکواری کا آغاز بھی جہاں سے ہونا چاہیے کہ کل لوگوں کو نقصان تھا اس کے دندہ رہنے سے یہ ایک بہت بڑا مائنٹ ہے یہ پاکستانی انڈیا فلمیں آپ دیکھتے ہیں ویسے نہیں مانتے آزکار انڈیا کی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے پھر وہ سامنے آتی ہے پھر ہمارا معاشرہ جس طرح چلتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے تو انکواری میں ان لوگوں کو بس شامل کریں ان کا موبائل فون پورا گینگ مریم کے بھی موبائل فون کی کالیں چیک کریں اور نواز شریف کی بھی چیک کریں اس میں ذرداری کی بھی چیک کریں وہ بھی میرا خیال ہے کہ پیچھے نہیں لینا چاہیے رانہ سناولہ ہے اس کے رابطے دیکھے کہاں پہ ہے وہ بھی بڑے ضروری ہیں آپ کی علم میں ہے کہ وزیر قانون نے صیفہ دے دیا اس سے بھی پوچھو چیز کریں بھی آپ کو کیا ہوگیا آپ تو ان کی ٹیم کا بڑا ایک اہم حیصہ تھے تو یہ اگر پانچار بندوں کے صرف آپ کالڈ کارڈ چیک کر لیں تو ارکینیا میں جو لوگ ہیں پریسہ لے کے علاوہ اس کی بھی کالڈ چیک کریں کہ اس کے رابطے کس کے ساتھ تھے کس کے ساتھ وہ رابطے میں تھا اور جو ڈرائیور تھا اس کا بھی بتا کریں تو یہ چیزیں اٹھ کال اتزاز سے بڑے اچھا یہ پروگرام تھا کہ ہاں جی وہ دور نہیں ہے کہ کوئی آپ بیس سال پیچھے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاہ مندہ کس وقت کس جگہ پر تھا اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ جناب یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں تو اگر پاک صاف کی پلیس جات نہیں ہے کہ کوئی پلیس بھی کسی کو پکڑتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہی دیکھتی ہے کہ اس کا پشلہ رکارٹ کیا تھا تو ان لوگ کی آپ رکارٹ پہلے چیک کریں اور پھر ان کی کاروانیاں دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ ڈالتے رہے مقصود چپراسی کی یہ ایف آئی اے کی وہ جو نیاب کے تھے اور یہ وہ ڈریکٹر شریکٹر جو بھی دنیا سے چلے گئے تو آپ کو سب کچھ میں سامنے نکل آئے گا اب یہ سوال یہ ہے کہ جن سے یہ انکواری کرا رہی وہ لے آئیں گے یہ چیزیں وہ نہیں لے کے آئیں گے اس کے لئے مقیدہ طور پر اقوام متعددہ سے رابطہ قائم کیا جا اور بھی تو بڑا پیسہ آپ لوگ کھا گئے ہیں تو صحابی برادری بھی اس میں مڑ چڑھ کر عیسہ لے اور انہیں چاہیے کہ ان لوگوں بے اتماع نہ کریں کیونکہ ان سے آپ کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے یہ ثبوت غائب کر دیتے ہیں انہوں نے پاکستان میں بھی آپ کے لگے میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو ہی بتائیے تو ثبوت کو یہ چھوڑتے رہے ہیں تو اس میں ایک یو اینو کی طرف سے انکواری کرائی جائے میں کسی اور دوسرے ملک انگرین اگرہ سے کروائی جائے آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ کن لوگ کی کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا اور کیوں اکیلے ایک بندے کو گوری ماری گی کہاں پہ یہ گوری ماری گی پھر اس کو گاڑی میں بٹھا کے ایک ڈراما کیا گیا جہاں تھا کہ آپ کینیا کی بات کرتے ہیں اگر ہمارے لوگ بکچاتے ہیں کل میں نے بتایا تھا تو کینیا کے بچارے ہمارے سے گے گزرے ہیں ان کو بھی خریدنا کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں یہ چند چیزیں ہیں جھڑے رہے مارے ساتھ مارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ 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 اللہ